اسلام علیکم میرے دم ڈاکٹر شریق چیز بھائی آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں ہم دس ان چیزوں کی بات کریں گے جو کہ زیادہ در کیڈنی ڈاکٹر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نہیں کھا سکتے لیکن میں ایکچولی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے اور آپ کیسے انہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ کو گردوں کی دائیں بھی باری آپ کو پتا گردے پہنچ سارے فیورڈ الیکٹرولائٹ اور بڑی چیزوں کو مینج کرتے ہیں جب کیڈنی ڈیزیز ہوگی تو وہ الیکٹرولائٹس دکھ لیں کہ نہیں لیول بڑھ جائے گا زیادہ پروٹین لینے سے گردوں کی بیماری کی تھوڑی سی پروکریشن ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی رب گیا تو پہنچ زیادہ میٹس اور مسکنسیپشنز ہیں جو میں آج کلیر کرو گا تو ایل ڈاک اپورٹ دس چیزیں جو کہ لوگ کومنلی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں تو میں نے آنسر کرتا ہوں ڈیپینڈنگ اپن ان کی سیچویشن تو ہر بندے کی سیچویشن کنڈیشن ڈیزیز بیماری مختلف ہو سکتی ہے اس لحاظ سے میں بتاتا ہوں لیکن اوور آل اس میں میں بتاؤں گا کہ کیوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں میرا کیوں خیال ہے کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں نمبر ون پہ آتا ہے رائس اور بریڈ جیسے چاول اور روٹی ہے تو یہ آپ کھا سکتے ہیں اس میں ایک کانسیپٹ شاہ دیا ہے کہ چاول نہیں کھانے پتہ نہیں اسے سٹون بنتی کہ کیا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسا نہیں ہوتا چاول اور روٹی کرونی کینی نزیز کے ڈائیویٹی کینی نزیز کے پیشنٹ کھا سکتے ہیں ہاں اگر شوگر بہت زیادہ ہے اور آپ پہ شوگر سپیشلس نے چاول روٹی کم کھانے کا کہا ہے کہ شوگر نہ بڑے اور اس کی وجہ سے گردوں پر ایفیکٹ نہ ہو تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا کام کریں ادروائیز آپ اس کو لے سکتے ہیں دوسرے نمبر میں ملک اور یوگرٹ جو دودھ اور دہی ہیں یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ گردے کے مریض نہ آ لیں اس کی ریزن یہ ہوتی کہ ان میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے تو اگر تو آپ کا فاسفورس لیول بلڈ میں 4.5 سے نیچے نیچے ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں اس سے اوپر بھی ہے تو ہم تھوڑا سا لے سکتے ہیں ان سے گردوں کی بیماری بڑھتی نہیں ہے گردوں کی بیماری کی پروگریشن نہیں ہوتی وہ خراب نہیں ہوتی فاسفورس تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے تو فاسفورس کم کرنے کے لئے فاسفیڈ بائنڈرز بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر فاسفورس ٹھیک ہے تو وہیسے ہی لے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فاسفورس آپ کا تھوڑا زیادہ بھی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا لیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ فاسفیڈ بائنڈر کچھ میڈی سین ہے وہ ڈاکٹر آپ کو دے دیتا ہے تو اس سے آپ کا فاسفورس کنٹرول رہتا ہے تیسری جو فور جس کا لوگ بہت کوئسٹ کرتے ہیں وہ ہے سپینچ یا ساغ جو ساغ اور بالک ہے یہ کیڈنی کی ڈیزیز کو کوئی پروگریس نہیں کرتی آپ کھا سکتے ہیں صرف اس میں کنسرن ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں پوٹیشیم زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی بالک میں ساغ ہوئے تو اس میں وہ بھی نہیں ہوتا تو اگر آپ کا پوٹیشیم 5 سے یا 5.5 سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا وائڈ کرنا جائیے دوسرا گرین لیفی ویجیٹیبل کبھی 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 سٹون کا رسک بڑھاتی ہے گردے کی پتری کا تو اگر آپ کو بار پر سٹون بن دیا تو پھر لیکن مجورٹی پیشنٹس کا پوٹیشیم بھی ٹھیک ہوتا ہے اور انہیں سٹون ڈیزیز بھی نہیں ہوتی تو ہینس وہ بھی لے سکتے ہیں نمبر چار پہ ہے پوٹیشیم کنٹیننگ فروٹس ہے ایسے فال جن میں پوٹیشیم زیادہ ہے ایسے کیلہ مارٹا کجور ڈرائی فروٹ ہے تو نائٹی پرسنٹ لوگ جو کیڈنی ڈیزیز کے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ نائٹی پرسنٹ میں پوٹیشیم کا لیول ٹھیک ہوتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے جن میں پوٹیشیم زیادہ ہے ایٹی نائٹی پرسنٹ تو فال ہی سٹیج ون ڈو تھری یا فور میں کرتے ہیں جن میں پوٹیشیم کا اشوی نہیں ہوتا اور اگر آپ کا پوٹیشیم نارمل ہے فائیف سے نیچے ہے کسی بھی سٹیج کی ڈیزیز ہے تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ بھی خام خام مدہ کرتے ہیں یہ دیکھ کے کرنا چاہیے اگر آپ کا پوٹیشیم زیادہ تو ضرور کریں کام لیں اس کو اگر پوٹیشیم نارمل ہے تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں پانچ میں نمبر پہ کافی یا چائے کافی اینڈ ٹی اگر تو آپ کو سٹونڈ ڈیز ہے پتھری یا تو آپ چار سے زیادہ چائے نہ لیں ورنہ گرین ٹی اچھی ہے کافی آپ کے لیے اچھی ہے چائے کا کوئی ایشو نہیں ہے چائے میں بہت زیادہ دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ کا کی وجہ سے جو فاس فورس بڑھتا ہے وہ ای ایفیکٹ آئے گا ورنہ کافی اینڈ ٹی ایک کوئی ایزیلی دیکھ نمبر سکس پہ آ جاتا ہے ریڈ میٹ چھوٹا بڑا گوشت آپ بلکل لے سکتے ہیں آپ پتہ آپ کی ٹوٹل پروٹین باندھ نہیں ہوتی کم ہوتی ہے تو اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ زیرو پوائنٹ ڈیٹ گرام پر کے کی باڈی ویڈ لے سکتے ہیں یا اپنے وزن کی عادی پروٹین گرام میں لے سکتے ہیں تو اس میں رہ کے اپنے اللہوس میں کتنی آپ کو اجازت ملیا آپ کھ فرق نہیں پڑتا اگر بلکل ہی ویڈیٹیبل ڈائیٹ پر ہے تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لوگ منع شہر اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پروگریشن ہوتی ہے کینی نزیز کی لیکن اگر آپ کو کسی نے کہا کہ پچاس گرام لے سکتے ہیں تو آپ ایک چکن کا یا گوشت کا جو پیسہ وہ لیں تو اس میں پیس پچیس گرام پروٹین ہوتی ہے تو وہ آپ پھر بھی اس اللہوس کے اندر آتی ہے جتنی آپ کو اجازت ملی ہے اسی طرح نمبر سیون پر چکن ان فیش یہ بھی پروٹین ک دیاں یہ تھوڑی سی بہتر ہے ان کا ایسیڈ لوڈ اتنا نہیں ہوتا یورک ایسیڈ اتنا نہیں بڑھاتی آئیڈوجین اتنا نہیں بڑھاتی تو یہ اچھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ٹوٹل پروٹین کانٹین کا خیار لکھ رہا ہے کہ ٹوٹل پروٹین آپ کی اس سے بڑے نا جتنی آپ کو اجازت ملی ہے اگر آپ نے کسی دن گوشت لے لیا تو یہ نہ لیں یہ لے لیا تو پھر گوشت نہ لیں نمبر آٹھ پر ڈالیں ڈالیں بھی ایک درہ سے پلانٹ بیس پ پروٹین ہیں لینٹلز یا ڈالیں بینز ایم چنے آ جاتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں اگر کیونکہ پروٹین کنٹیننگ ڈائیٹ آپ نے پروٹین ٹوٹل کا خیار لکھنا ہے کہ ٹوٹل پچاس یا ساٹھ کرام آپ نے دن میں لینی ہے تو جتنا یہ لے لیا اتنا پھر کچھ اور لیں گے اور ڈالوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو مرضی ڈال وہ مونگی ماس چنے کی ساری ڈالوں کا پروٹین کانٹیٹ ایک ہی تنا ہی ہے ایک ڈال دوسری سے اچھی یا بری نہیں ہے یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے نمبر نو بھی انڈے کافی لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ انڈے نہیں کھا سکتے انڈے گین پروٹین کنٹیننگ ڈائیٹ ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن کانسیپٹ وہی ہے کہ جتنی ٹوٹل پروٹین لینی ہے اس میں آپ نے رہنا ہے اگر سمجھ کرو ٹوٹل آپ نے ساٹھ گرام پروٹین دل کی لینی ہے تو ایک انڈہ کھائیں گے تو آٹھ دس گرام ہوگی ایک چکر کا پیس کھائیں گے تو پچیس تیس گرام دو ہو جائے گی تو پیندیس چالیس گرام ہو ج جاتی ہے باقی آپ بس دس یا بیس گرام کا آلاؤنس رہ جاتا ہے وہ آپ کسی اور چیز میں پورا کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اگر آپ کا کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہے ہارڈ ڈازیز نہیں ہے تو پورا انڈہ کھا سکتے ہیں صرف ایک وائٹ کی ضرورنی آپ یوک بھی کھا سکتے ہیں زردی بھی کھا سکتے ہیں نمبر دس پہ وارٹر پانی میرا فیورٹ ڈاپک بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پانی کام بھی ہیں دو تین چار گلاس بھی ہیں یہ کونسیپٹ بھی گلگلت ہے ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ شاید گردوں کو کام زیادہ کرنا پڑے گا ایسے نہیں ہے اگر تو کیڈنی سٹور ہے تو زیادہ پانی پینے نمبر وان نمبر ٹو اگر سارا کچھ نارمل ہے تو آپ نارمل پیاس کے مطابق پانی پینے اگر کوئی ضرور جاننا چاہے تو آپ ڈیٹ سے دو لٹر پانی پی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے چھے سے دس کلاسیز تک صرف دو یا تین کنڈیشن ہیں جس میں پانی پینے کام کیا جاتا ہے ایک اگر آپ کا بلڈ میں س اس سے آپ کا سوڈیم ہائیپور نیٹریمیا ورس ہو سکتا اگر آپ زیادہ پانی پینے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو بالکل پشاپ نہیں آتا آپ ڈیالسیز پہ چلیے ہیں تو آپ میں خاص محول کا پانی پیتے تھا کہ جسم میں پانی کٹھا نہ ہو ان دو کے علاوہ مجھے کوئی سیچیویشن سمجھ نہیں آتی جس میں لوگ پانی کام کرتے ہیں اگر ہارٹ فیلنے رہے ہارٹ ویک ہے فیورٹ کٹھا ہو جاتا ہے ڈیما ہے سویلنگ ہے تو اس میں ڈائیوریٹکس ج جو لیسکس وغیرہ فروسہ وائیڈا اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ پانی نکلے پانی یا پھر کوئی پیاس کے مطابق پی سکتے ہیں میں نے بتایا کہ اگر پشاپ نہیں آتا اور آپ ڈالسیز پہ ہیں یا سوڈیم کام ہیں ان دو کنڈیشن کے علاوہ پانی پینے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی تو یہ دس بڑی بڑی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں میں نے بات کی ہے جن کا کانسیپٹ میرا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیرد کو ریسٹ آف دا ن اور یہ بلی بل جو میں نے باتیں کی ہے یہ بیسٹ اون ایبیڈنس ہے سٹیٹی ہے ریسرچ ہے میں پروفیسر اف نیفرالوجی ہوں تو میں کوئی غلط بات آرلائن کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سمون کو ڈاسمی کہ آپ نے یہ کہا اس کا کیا مطلب ہے تو میرے پاس اس کی پوری ایبیڈنس ہے بیک گروڈ ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں اور واج کرتے رہے تھینکیو بیری مچ خدا